افسوس لا خبر اب تک پہنچائیں گے کراچی کا علاقے کورنگی ٹاؤن مہران ٹاؤن کیمیکل فیکٹری میں آتش زدگی سے تیرہ افراد زندہ جل کر جان بہاک ہو چکے ہیں رائس کی حکام کی مطابق فیکٹری سے اب تک نو افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں دیگر کئی لوگ بھی اس وقت اندر پھسے ہوئے ہیں آنکھ پر کابو پالیا گیا ہے یہ بتایا جارہا ہے جبکہ کولنگ کا عمل اس وقت بھی جاری ہے کیا تفصیلاتیں جانیں گے اپنے نمائندے یاسر سلیم سے یاسر سلیم بتائے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جبکہ کورنگی بہران ٹاؤن انڈسٹی لے کے اندر یہ ایک لگیج بنانے والی فیکٹری جسے اندر آگ لگی ہے اور بتایا جارہا ہے کہ ابھی پر کس میں تیرہ افراد فیکٹری کے مصدود سے جل کر جانبہ ہو گئے ہیں جن کی باڈیز کو اچھا ہاتھ پلچس کر دیا گیا ہے یہاں پر فائر بگیٹ کی پترہ گاڑیاں اور وارٹر بورڈ کے پندرہ ٹانکس آگ دن جانے کے عمل پر جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں پولیس اور رینجلز کی باری نفلی کہ وہ یہاں پر تائنات ہیں اور دو فائر ریسکیو ورکرز بھی جو ہے وہ اس کے اندر زخمی ہوئے ہیں یہاں پر ہماری کی فائر آفیسر مبین احمد سبات بھی ان کے کہنا ہے کہ جب یہاں پر فائر بگیٹ کی گاڑیاں پہنچی ہیں تو کب سے بڑی بات کہ ریسکیو کے ادارے کے لوگ کی جو ہے وہ یہاں پہ پہ پہنچ گئے تھے جس کی وجہ سے وہ راستہ بڑا کنجسٹر تھا بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ چیڑیاں ہیں زینہ ہیں باہر نکلنے کا اور فیکٹری کے اندر کوئی بھی راستہ نہیں ہے فیکٹری جو ہے وہ دراؤن پر سو فیکٹری ہے اور پور بھی پیکٹ جو ہے وہ فیکٹری اور جو اس کے اندر خرکیاں ہیں وہ بھی خرکے کے ساتھ بھی جو اس کو گرے لگا کے ساتھ کیا گیا ہے تیرہ علاقاتیں جنب ابھی تک انفاہم ہو سکتی ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ مزید ہی جو ہے وہ مزیر اس کے اندر ہو سکتے ہیں لگے جو سمان ہوتے ہیں جس کے اندر سوک کے ہوتا ہے ہائنڈ بیجز ہوتے ہیں اور بڑے ساتھنز ہوتے ہیں پلاسٹک کے ریکسین کے اور لیڈر کے اس کی افیکٹری ہے اس کے اندر یہ آگ لگی ہے یہاں پہ ہماری جو علاقے کے اینے ہیں پہین کان جنگ سے تاری کے انساء کے اندر کے اندر پاسیوں کے کہہو ہیں کہ وہ 9 پہ بڑے ہیں اور اس پہ پہ پہنچا کی گاری ہیں وہ یہاں پہ آئی ہیں پہلے جو ہے وہ اس کے پہرے کچوں کے لیے یہاں پہ کوئی ایکٹری ہے ایکسپڑا نہیں دی تو جو نہیں مشین دی یہاں پہ چو ایکسکیو ابھی جائے ہیں ان کے دریے سے جو ہے وہ خڑکیوں سے پوڑا گیا ہے اور خڑکیوں سے توڑنے کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو یہاں سے فائر بیگرد کی گاڑیوں نے نوگوں کے سناسکر سے جو ہے وہ لوگوں کو یہاں سے نکالا ہے آرکھ سے جو ہے وہ قابو پال گیا گیا ہے اور فائر بیگرد حکام پہ کہہ رہا ہے کہ آرکھ صرف پولنگ کا عمل ہے وہ جا رہی ہے بیلنگ میں سے جو ہے وہ نکل رہا ہے اور ہم آپ پر راہے چلیں کہ چودہ تیرہ علاقات ہے بھی تک جو ہے وہ حکام کی جانے سے ہمیں بتایا ہے کہ چنفارم ہے اور مزید جو لوگ یہاں پر پسے گئے ہیں خاص طرح پر شیکنڈ سنور پر جہاں پر آرکھ بڑھ گئی بھی اس میں جو ہے وہ مزید لوگوں کو چیک کی جا رہا ہے اور اب یہ ہم آپ کو بتائیں کہ تیرہ کے بعد سے وہ ایک علاقات اور بڑھ گئی ہے اور اب جو ہے وہ تیرہ کے بجائے چودہ علاقاتے جو ہے وہ کنفارم ہو گئی ہیں اور میجوریٹی لوگ جو ہے یہاں پر سارس گھتنے سے جلنے سے پر حفظ کی وجہ سے جو ہے وہ علاق ہوئے ہیں اچھے یاسر صلیق پی بی بتائے گا اس وقت آپ وہاں پر موجود ہیں کیا اندازہ لگایا گیا ہے کہ جس وقت یہ آتش زدگی کا واقعہ پیش آئے تقریباً کتنے مزدور تھے جو کام میں مصروف تھے آہ جب بکل آتش زدگی کے وقت جہاں پر ہماری بات ہوئی ہے جو لوگوں سے تو ان پر یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ایک دی جائے یہاں پر اور بہت بھی کنڈسٹڈ پرکٹری ہے جو بھی علاقہ ہے وہ بھی کافی کنڈسٹڈ ہے جس کی اچھے یہاں پر لوگوں کو مشکلات سے خامنہ کرنا پڑھ رہا ہے اور یہاں پر یہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر جب لوگوں کا رسٹ لکھ دیا تھا تو رسٹ کی اداروں کو فائر بگیٹ کی اداروں کو جو ہے وہ شروع میں مشکلات سے خامنہ کرنا پڑھ رہا تھا لیکن آپ پلیس اور ریلیس کی نفیر نے علاقے کو کافی اتتک بھی وہ کلیئر کرا لیا ہے اور چودہ علاقے میں وہ ابھی کنفارم ہو گئی ہے یہاں پر دوبارہ سے بھی وہ فیکٹری سے نکال لیا گیا اور چودہ علاقے میں کنفارم ہے اچھے یاسر یہ بتا دیگا کہ آتی زدگی کی ابتدائی تلات کچھ موصول ہو سکی کہ کیا وجہ تھی کس طرح سے آتی زدگی کا واقعہ پیش آیا ہماری بہت ہوئی تو ان کے کہنے کے شروع میں جو ان کے تھوڑی مشکلات سے سامنا کرنا پڑا تھا کیونکہ فیکٹری کے اندر مظلوز ہی سے اور آس پاس کی جو فیکٹری ہیں اندسٹری دیل کے لئے تو یہ بڑا انام ہے لیکن یہاں پہ جیلی ہیں جوہ وہ کافی کنجسٹر ہیں جس کی حصے سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اب جوہ وہ کافی اتتک علاقے جوہ وہ خیر کرا لیا ہے ایدی چھیتہ اور دوسری اتتکار تنظیم میں یہاں پہ موجود ہیں تو آس پاس کی جو فیکٹری میں انہوں نے بھی جوہ وہ کافی آج بجانے کے لیے کونجے کیونی لیکن اصل وجہ میں یہاں بٹا ہی جا رہی ہو کام جانے سے کہ پوری فیکٹری جوہے وہ رہاں پر سٹو پیکٹ ہے اور ایک ہی کوئی ایگزٹ نہیں تھا اور لوگوں نے یہاں پہ باہی ہشنگی سے تو کہ دواروں کو اور کھڑکیوں کو وہ لوگوں پہ نکال لیے کچی کے دی انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کورنگی میں جہاں پر اب تک کی تلات کے مطابق فیکٹری میں آگ لگنے سے چودہ مزدور جانباک ہو چکے ہیں جس میں دو سگے بھائی بھی بتایا جا رہے ہیں اور فیکٹری سے باہر نکلنے کا یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایک ہی راستہ اور اب بھی کئی ایسے مزدور